جا بھارت کشمیر سے نکل جا میری جنت ہے گھر سے نکل جا ملک بھر کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی بھارت کا یوم ازادی پاکستان میں یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے ملتان بہاولپور سمیں جنوبی پنجاب کی تمام شہرہوں تاریخی مقامات مارکٹس پر سیاہ پسچا ماویزا تمام سرکاری امارتوں پر آج قومی پسچن سر نگو اس حوالے سے ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں پوری قوم متحد ہے آج بھارت کا یوم ازادی یوم سیاہ کے طور پر منائیں گے وزیراعلا عثمان بزار کا پیغام کہتے ہیں بھارت ظلم جبر سے زیادہ دیر تک کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا یوم سیاہ کا مقصد پوری دنیا کو کشمیری عوام پر بھارتی مزالن سے آگاہ کرنا ہے کشمیریوں کے ساتھ یوم ایک شہدی ملتان گورمنٹ مسلم ہائر سکول میں یوم سیاہ کے حوالے سے احتزادی ریلی اور سیمینار کا احتمام سادزہ اور طلبہ کی قصیر تعداد میں شرکت شرکہ نے بینرز اچھا کر بھارتی مزالن کے خلاف نہ رہے لگائے ملتان میں یہ سویشل ایڈوکیشن کی جانت سے یوم سیاہ پر ریلی کا احتمام مدنی چوک پر افسروں نے سیاہ پچیاں بانگ کر احتزاد کیا بھارت مرد آباد کے نعرے لگائے گئے کشمیریوں کی خطورتی حیثیت ختم کرنے کی مزامت ادھر ڈیڑا غازی خان میں غازی یونیورسٹی کے سے رہت امام یوم سیاہ کے حوالے سے ریلی نکالی گئی مظاہری نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے ملتان زگریہ ٹاؤن میں یوم سیاہ کے حوالے سے احتزادی مظاہرات شرکہ نے کشمیری پر چم اٹھا کر مظلوم کشمیریوں سے ازارے ایک جہتی کیا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے ادھر بھاولپور کی تاجر برادری محکمہ تعلیم کے اثروں اور اسابزہ نے سیاہ پچیاں بانگ کر احتزاد کیا بھارت مرد آباد کے نعرے لگائے مہرک میں ذرا توسی بھاولپور نے کشمیریوں سے ازارے ایک جہتی کے لیے لیلی نکالی یوم سیاہ مناتے ہوئے بھارت کے خلاف نعرے لگائے ڈائریکٹر جمشید سندھو سمید افسروں اور فیلڈ امنے کی شرکت میاں والی میں یوم سیاہ بھارتی ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتزادی ریلی کشمیروں کے حق میں نعرے لگائے گئے انجمن تاجران سرکاری ملازمین سمید وکلہ کی شرکت سناوہ خانے وال جلال پور پیر والا اچھ شریف میں یوم سیاہ کشمیری بھاریوں سے ذرا ایک جہتی کے لیے جگہ جگہ رہ لیا شرکانے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اور فلیکٹ اٹھا کر کشمیر بنے کا پاکستان کے بلند شگاف نعرے بھی لگائے کہرور پکا کوٹ ادو لوڈھرا بھکر صادق آباد میں بھارتی یوم ازادی پر یوم سیاہ ملسپل کمیٹی کی جانب سے احتزادی ریلی تمام مکتبہ فکر کے افراد کی شرکت شرکانے سیاہ پچیاں باندھ کر مودی سرکار کے خلاف نعرے لگائے گوشت تھائیں لیکن احتیاط سے عیر کے موقع پر ضائع گوشت کھانے سے دو ہزار شہری ہسپتال جا پہنچے تین روز میں نشر ہسپتال میں ایک ہزار پچاسی مریض ریپورٹ ہوئے سٹڈرن کامپلیکس میں تین سو پینٹالیس سیول ہسپتال میں ایک سو پچاس مریض لائے گئے رحیم یا کان میں ائرپورٹ روڈ پر جانبوں کی علائشوں اور گندگی کے دھیر جزامیہ خاموش تاماشائی شہری شکمہ کے نا کہتے ہیں متعدد بارہ گاہ کرنے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں ہو سکے شہری اکاو ملسپل کمیٹی سے صفائی کا مطالبہ بہاولپور میں ویسٹ مینجمنٹ سمپنی کے عملے کے خلاف ساجوں کا احتجاج بازاروں میں علائشوں اور گندگی کی موجودگی پر پھج پڑے کہتے ہیں بدبو سے برا حال ہے عملے کی چھٹیوں میں گزارہ کیسے کریں عید کی چھٹیاں ہوئی ختم شہری ڈیوٹیوں پر لوٹنے لگے ڈیڑا اجڑا ویگن سینڈ پر مصافروں کا رش بڑھ گیا مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹ معمول کے مطابق سڑکوں پر روا دوا پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ شروع رہیم یار کھان کے ریل ویسٹیشن پر مصافروں کرش دونوں ٹریک سکی ٹرینیں معمول کے مطابق کئی گھنٹے تاخیر کا شکار مصافر پریشان وفاقی وزیرا ریل ویسٹیشنوں کی عام درف میں بہتری کا مطالب ملتان سیڈی ٹرافک پولیس کی ون بیلنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی ترپن موٹر سائیکل سوار دیستان خوانین کی خلاف ورزی پر تار سوار کے خلاف مقدمہ در سیڈھیوں کی سکوٹ پوش شاباش ملتان کی میڈیسن مارکٹ میں بیجلی کے تاروں کی بھر مار کسی بیوست بڑے ہاتھ سے کا خطشہ تاجر پریشان دوسری جانیب سٹریٹ لائرز دن میں بھی بند نہ کرنے سے بیجلی کے زیادہ کا اثر کلا جاری دیزی کانٹ ایچنگ ہسپتال کی امرجنسی میں داکٹرز اور عملہ غیر حاصل مریض دربدر ہونے لگے عید کے چوتھے روز عملہ اور داکٹر حاضری یقینی نہ بنا سکے مزفرگر ڈسٹک ایڈکوارٹ ہسپتال میں داکٹرز اور دیبی عملے کی مبینہ غفلت زچہ بچہ کی ایجان لے گئی لاہقین سراپ اعتزاج کہتے ہیں عملہ مبال پون پر مصروف رہا متاثرہ قاتون کو بیٹ تک مہیا نہ کیا گیا متاثرین کا ذمہ داروں کے خلاف کاربائی کا مطالب دیرہ غازے کانوے سلاب زدہ بسیوں میں پانی کی نکاسی کے لیے زلی انتظامیہ متحرک چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی درشک تین روز سے علاقے میں موجود متاثرین میں راشن تقسیم میڈیکل اور لائف ٹاک کیمپ لگا دیے گئے رہیم یا کان اور گردن اواہ میں بادلوں کا بسیرہ گرمی کا زور ٹوٹتے ہی چہرین کے چہرے خوشی سے نہال چندی چندی ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن کے آغاز میں بات کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ یوم ایک جہتی کی مل بھے کی طرح جنوبی پنجاب میں بھی بھارت کا یوم ازادی باکستان میں سیز یوم سیاخ کے طور پر منائے اتھارا ہے تمام شہرہوں تاریخی مقامات مارکٹ پر سیاہ پر شم آویزہ ہیں تمام سرکاری امارتوں پر قومی پر شم سرنگو مختلف شہروں میں احتساس ریلیا نکالی گئی مظاہرین کی زانت سے کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے لگائے گئے کشمیر بنے گا پاکستان انڈیا مرتباد پاکستان زنداباد کے فلک شگاف نارے لگاتے ہاتھوں میں موضی مخالف پلے کارز اٹھائے ہاتھ سے قومی پرچم لہراتے یہ تاجر ہیں ملتان کی علاقہ زکریہ تاؤن کے جو اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور ان پر ہونے والے مظالم کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تاجروں کا کہنا ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا ان کی آواز بنے رہیں گے آج پاکستان میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی سب سے وجہ جو ہے بھارت میں بھارت نے کشمیر کے اوپر جو ظلم ڈھا رکے ہیں اس کی وجہ سے یہ یوم سیاہ منا رہے ہیں کشمیر کو انڈیا کی فوری طور پر کشمیر خالی کر دے اور انڈیا فوری طور پر قبضہ جو ہے پاکستان کو دے اس سے پہلے کہ یہ عوام بچہ بچہ کشمیر کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کشمیر کو آزاد کرا کے اب دم لیں گے ساجروں نے امید ظاہر کی کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف ہماری آواز کی گونچ عالمی برادری کے کانوں تک ضرور پہنچے گی اقبال صادق ملتان سپیشل ایڈیوکیشن ملتان کی زانے سے بھارتی یوم ازادی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا کشمیری بھائیوں کے حق میں ریلی بھی نکالی گئے ریپوٹ کر رہی ہیں علیہ شباہ صرف کشمیر بنے گا پاکستان ہم لے کے رہیں گے آزادی کے نارے لگاتے یہ ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کے آفیسر جو بھارت کا یوم ازادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کی جانب سے شاداب سکول سے مدنی چوک تک ریلی نکالی گئی کشمیری بہن بھائیوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف نارے بھی لگائے گئے ریلی میں سپیشل ایڈیوکیشن کے ڈسٹرک آفیسر شوکت حسین سمیز سپیشل ایڈیوکیشن کے تمام افسران نے شرکت کی بازو پر سیاہ پٹیاں اور سیاہ پرچم اٹھائے بھارت کے خلاف خوب نارے بازی کی سپیشل ایڈیوکیشن نے آج ایک مضمتی جلوس اس کو ارینج کیا ہے ہم بھارت کے تمام اقدامات کی شدید مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے جو غیر قانونی اقدامات اس نے کیے وہ واپس لے سپیشل ایڈیوکیشن کے ڈسٹرک آفیسر کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارت بے حد مظالم کر رہا ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے کیمرامین محمد ازوان کے ساتھ عرشبہ عصف ملتان موسیقی